اپنی زندگیوں میں سچ کو لاؤ، اپنی زندگیوں میں ستا کو دو، اپنی زندگیوں میں ستا خیلیان کے عادت لگاؤ، اپنی زندگیوں میں تعلیم کے حل کے گرلے میں بناو، مسجد میں بڑھو اور آج میں زمدہ داری سے کہتا ہوں کہ آج ہماری اولاد جو کوئی رہ گئی دو ہزار تیس دو نئے ہیں دس بیس سات کے بعد انہی نسل سے کوئی امید نہیں رکھ سکتے ہیں کوئی امید نہیں رکھ سکتے یہ فیس بک کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ، وارٹ شوپ کا زمانہ، استغرام کا زمانہ جس پر مسلمانوں بے حیائی فیر آئی جاتی ہیں اچھے اچھے گھرانے، مسلمانوں جو دیندار گھرانے ہیں وہ محفوظ نہیں رہے تو میں اور آپ کہاں سے محفوظ رہے گی کہاں رب تو اپنی اولادوں کا بیٹا ہے تو اپنا بیٹا سمجھ کے اور چھوڑو مکتو کہ موزا اپنے بیٹا تو بیٹا ہے ہاں لڑکی ہوگی تو فکر کرتا، لڑکا بھی ہے، لڑکی بھی ہے، جوڑا ہو یا بڑا ہو، سب کی نگرانی ٹکھو، سب کی نگرانی ٹکھو، ایک نئی چیز بھی اس کے پاس آ جائے تو پوچھ چھوڑو کہ بیٹا یہ چیز تو کہاں سے ادائی؟ یہ بھی قرآن سے مسئلہ ہے، میں جو آپ کو بتلا رہا ہوں میں کہ آپ کے اولاد کے پاس کوئی ایک پینسل بھی آ جائے گئی، کہ بیٹا یہ پینسل تو کہاں سے لائی؟ میں نے تو تجھے خرید کر نہیں کیا تھا، یہ قلب کو میں نے تجھے خرید کر نہیں کیا تھا، تو کہاں سے لائی؟ وہی قرآن کا مسئلہ بتا ہوں، جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو محرام میں رکھا اور ان کے پاس الگ الگ فرود دیکھے، تو زکریہ علیہ السلام کو سلام میں تھانوں میں پوچھا کہ مریم یہ فرود کہاں سے لائی؟ یہاں سے مسئلہ اجتماع دیتا ہے کہ بڑا گھر کا طرح اپنے چھوٹوں کو پوچھے یہ چیز میں نے خرید کر نہیں دی، تو لائی کہاں سے؟ تو لائی کہاں سے؟ آج اجیزوں میرے پیاروں میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، میں یقین سے کہتا ہوں کہ میری بات کرنی بھی کرنی تو ہے، لیکن مسلمان اور حقان کا بات ہے اپنے زبان پر ناشو کریاں کے الفاظ چھوڑ دو، ہم حالت میں اللہ سے عازید ہو، اے اللہ تو جس حالت میں رکھے بڑو، اس حالت میں ہم راضی ہیں، آمان کس اے اللہ تیرے ہر حالت کو راضی ہے، تو رات کو جس حالت میں رکھنا چاہے، راضی ہے یہ دنیا کی زندگی اچا آپ بھی کی ہے، پچاس سال، سانس سال، ستر سال، ایک مہتوکہ چلتہ آتا ہے، آدمی چلتا چلتا، قبر میں جاکے سو جاتا ہے آج میں بیان کر رہاں محل سکتہ ہے کل میں کبر پہ بھی ہوں آج آپ لوگ بیان سن رہے ہیں ہل سکتہ ہے کل کبر پہ بھی سو کوئی چھکانہ نہیں آبے بات کو ہی سنا گئے اللہ کوئی چھکانہ نہیں اللہ کے نیمت ہے کون دیکھو اللہ کے نیمت نہیں کنت پری نیمت ہے آگا اللہ کہہے ہیں مجھے لگا آپ دھو بنایا ہوتا تو کوئی چیز نہیں سکے مجھے مدہا بنایا آپ کو دہا بنایا ہوتا تو ہم کوئی چیز سن سکتے تھے مجھے لولا بنایا ہوتا تو میں کوئی چیز پکڑ سکتا تھا مجھے لولا بنایا تو میں چل کر تمہارے یہاں بیان کرنے آسکتا تھا عزیزو میلے بھی کون کون سنبت کو جھتلا ہوگے کون کون سنبت کو جھتلا ہوگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ایک ماندان آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا موسیٰ اللہ نے بہت سامن بولتے ہیں اب اللہ کو کہہ دے بس کر دے اب مجھے لیچائیں ہے کوئی ایسا مولو دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ اب بس کر دے مجھے کی چاہیے بلے آوا دے آوا دے آوا دے جب آپ انہوں نے کہیں آوا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں احبار ملدان آدمی آئے کہا اللہ کی بہت ساری نعمت کے مجھ پر ہے اللہ کو کہہ دے کہ اب بس کر دے بہت میں اس کو سنبھال بھی سکتا ایک خریب آدمی جس کے پاس لباس بھی نہیں ہے اپنا سطر چھپانے کا مٹی سے اپنا سطر چھپایا ہوا ہے اس نے کہا اللہ کو کہہ دے میرے بیتہان سرکھالے ہیں میرے پاس کچھ نیدے کچھ کپڑے بھی نہیں ہیں کہ میں اپنا سطر چھپا سکتا ہوں میرے کھانے کے تھاکے پر ہیں کہیں کہیں گزر جاتے ہیں کچھ کھانا نہیں ملتا اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ مجھ پر کوئی اضام فرمائے کہ فضل فرمائے دونوں کی بولو بھائی بات کھانا رکھی بولو اللہ کے سامنے اللہ کالا نے دیکھو یہ جہاں سے سو اللہ کالا نے فرمایا موسیٰا میرے دوست کریم اللہ جو مالدار ہے اس کو کہہ دو کہ میرا میری ناشکری کرنا شروع کر دے کیا کر دے کھٹے بولو سو سے میری ناشکری کرنا شروع کر دے تیری نیمت آہستہ 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 کیسے ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی اور جس کے پاس کچھ نے اور جس نے مٹی سے اپنا سطر چھپایا ہے اس کو ہے سکتا ہے کہ تیرے پاس اللہ کا شکر عدا کر کہ تیرے پاس مٹی بھی ہے کہ تیرے سطر کو چھپا سکتا ہے اس پر شکری عدا کر اس پر کیا کر میں اور آپ کیا کریں گے دیکھو کیسے ہو سکتا ہے کیے کیسے ہو سکتا ہے موسیٰا صلاح نے دونوں سے کہا کہ بھئی تو ناشکری کرنا شکر کر دے اور تو اتنے بھی بس کر لے اللہ کا شکر عدا کر لے مالدار نے کہا نہیں جس اللہ نے مجھے اتنا ساہم مال دیا اتنے ساری دولت اس سے دواز آہے اتنے ساری نعمتوں سے دواز آہے میں اللہ کی ناشکری کیسے کروں گا یہ موسیٰا یہ اللہ کے نبی یہ تو مسلمی ہوگا تو بولے تو جب تک ناشکری پیدا نہیں کرے گا تیرے نعمت کو اللہ تعالیٰ کم کرے گا نہیں تو جتنا شکر عدا کرے گا تیرے نعمت کو اللہ تعالیٰ براتا چلا جائے گا اب اس گھرے کو کہا کے اس پر میں شکر عدا کر کہ تیرے پاس مٹی تو ہے جس سے تو اپنا سطر کو چھپا سکتا ہے اس پر کیا حالا کو شکر عدا کرنے کا یہ کوئی نعمت کے لئے اللہ کی کچھ نہیں ہو اس پر بھی شکر عدا کرے یہ ہوا پر چھونکا آیا جب مٹی سطر کو لگی تھی وہ بھی عدا کر لے گئی اللہ کہتا ہے ناشکری پر جو ہے وہ بھی چھین جو ہے وہ بھی بلو بھائی شکر عدا تو مسلمان پر یہ حالات آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ناشکری ہو ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں قرآن پاہ میں اللہ نے دوسری جدائی رشاہ کرنا اِنَّا بَكْشَوْبِكَ لَشَدِیدِ الْبَتَتَتَتَتَتَتَتَوْرُنِ ناراض ہے یہ اللہ کی چھوٹی سی فقر ہے تو عزیزوں میرے پیاروں ابھی سے سمر جائے ابھی سے اللہ کو بنانے میں لگ جارے ابھی سے بزر کو عوال کرنے میں لگ جارے ابھی سے بزر کی چار بیواریوں میں عوال کرنے میں لگ جارے ابھی سے قرآن اور قرآن سکھ کر اپنے بچوں کو سکھانے میں لگ جارے تو مسلمانوں ہماری سندگیاں بدل سکتی ہیں ہمارے حالات یہ حکومت ڈلی سے نہیں چلتی یہ حکومت ڈل سے چلتی ہے کہاں سے چلتی ہے بولو بھائی کو بولو دوسرے ڈلی سے نہیں چلتی یہ حکومت ڈل سے چلتی ہے جیسا تمہارا دیل ہوگا فیسے اوپر سے فیصلے اترے گے اس لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیل کا کام کر رہے ہیں تو ہمیشہ یہ تو آپ کر رہے ہیں اللہ نے یہی دیکھا ہے تو کتنے کروڑ کا بکرہ لائے تو کتنے ہزاروں کا بکرہ لائے کتنے روپے کا بکرہ لائے اللہ تو یہ دیکھا گا تیرے دل کے اندر اخلاص کتنا ہے تو یہ حکومت جو دنیا شر پہی ہے اوہ ایمان والوں میرے رائے ہو یہ دلی سے پارلیمنٹ سے نہیں چلتی ہے یہ میرے اور آپ کے دل کے پارلیمنٹ سے چلتی ہے وہ ہے کون ہے وہ روپے اللہ صلی اللہ وہ بیاں کبیل آکمید ہے جو دباق پانشہوں کا بچہ ہے جو دباق پانشہوں پر چھایا ہوا ہے جو ہر چیز کے لہنگ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے وہ تمہارے دن پر فیصلے کرتا ہے تو آن ہمارے دن کو سمارے گی وہ تو انشاءاللہ ہماری صبح اس لئے اللہ کے رسول صدرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بدن میں ایک لوٹکا ہے گوشت کا وہ سبر گیا پورا جسم سبر دیا گیا وہ بگا تو پورا بدن بگڑے گا تو یہاں سے ایک بات یہاں سے نکلتی ہے کہ جب تمہارا دن بگڑے گا تو تمہارا سماج بگڑے گا سماج بگڑے گا تو محلہ بگڑے گا محلہ بگڑے گا تو سورت بگڑے گا سورت بگڑے گا تو گجران بگڑے گا گجران بگڑے گا تو گلو بھائی پورا انڈیا بگڑے گا نگارائی بھجران بڑوں نے انڈیا کو تمہیں بہت بھوٹی بات پتا نہیں سمجھے تھے ملے سمجھ گئے ہوں گے خیر عزیزوں میرے پیاروں آج سچ سے پہلے ہم ہمارے دل کی سمائی کریں گے کریں گے بھولو انشاءاللہ دل کو ساپ کو دو یہ دل میں بگز نہیں ہونا چاہے یہ دل میں اس کی بھیماری کیا ہے یہ اوبارت آ رہا ہے بگز آداؤت دشمنی لوگوں سے حسد بگز لوگوں سے نقصان پہنچانا یہ سب کہاں بھلا بھلا رہتا ہے دل زبان سے تو مٹھی مٹھی باتیں ہوتی ہیں لیکن دل بھیڑے ہوتا ہے زبان مٹھی مٹھی اور دل بھیڑے ہوتا ہے اس لئے عزیزوں میرے پیارو دل کو ساف کرو زبان چاہے جن میں بھی مٹھی ہو جائے لیکن دل کھانا ہے اس کا اثر نہیں ہو اس لئے باز اللہ والے کو دیکھا ہوگا ہماری طرح لچھے کا تقریل نہیں کرتے ہو وہ آتے ہیں سابر سے کل بڑھ جاتے ہیں اور چچا آہستہ آہستہ دو تیت باتیں کہہ دیتے ہیں دل کی دنیا بدلتی ہے نہیں بدلتی اللہ والے آتے ہیں ان کو دیکھ کر یہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ دل صاف ہونے کی علامت ہے یہ دل صاف ہونے کی علامت ہے ہماری جوڑوں نے چلدہ چلدہ کے لیکشہ دار تقریل کرتے ہیں کہ بھائی دھوئے دن آتا گھنٹا اس کا بولو بھائی جوش بڑھتا ہے ملزی سے نکلے کیا بیان کیا پھتا نہیں جانتے ہیں گوال اچھا آہستہ مکت اچھا قرآن مکت اچھا پڑھتے تھے بس اتنا ہی اندھ ہے لیکن بیان کیا کیا ہو گولو بھائی ایسا دیکھتا عزیزو میلے پیارو دن صاف ہوگا تو دن پر آکے باتیں پڑھے گی اس لئے قرآن میں بھی ہے ختم اللہ وعلا کلوگیم تمہارے دلوں کو اللہ وعلا بناوں کو جیسے مہر مار دے ختم اللہ وعلا کلوگیم وعلا سمعید وعلا وصالح النشا تمہارے دلوں کو مہر مار دے تمہارے کاموں پر مہر مار دے تمہارے آنکھوں پر مہر مار دے اب یہ بھی مہر مار دے تمہارے دن پر اثر نہ ہو تو سمجھ جانا اِنَّا دَا بِيَرَ شَدِينَ وَلَهُمْ عَدَا بُمَعْدِينَ یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے تم پر بہت بڑا عذاب ہے تو آج سب بھی یہ کرو کہ انشاءاللہ ہم سب اپنے مسجد کو آباد کریں گے بولو انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو جو روزی بیرہ ہے اس میں میرا اور آپ کا صرف ایک نگرہٓ کا حصہ نہیں ہے اس میں دھر والوں کا حصہ ہ ہے اس میں نزجدوں کا حصہ ہ ہے اس میں مقا کی بالوں کا حصہ ہے اس میں مدلے سے والو کا حصہ ہے اس میں تمام لوگوں کا حصہ ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے دس روپے کوئی دے گا ایک روپیا دے گا سانٹھ لاؤنا کر دونوں نے ضرورت دے گا ہاں تم کسی کو پارٹنر بناوگے دنیا میں نقصان پہنچے گا نقصان ہوگا لیکن جب اللہ کو پارٹنر بنا دوں گے سو فیصد تمہیں اس میں کامیانی کوئی نقصان نہیں کوئی غلطہ نہیں تو عزیزو میری پیارو جو آپ کمارے اس میں سے کچھ خمال اللہ کے راستہ نہیں نکالوگے بھلو اچھلا بھلو اور اپنی نماز کی بابت نہیں کرو نماز کے بلے اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے پانچ وقت کا نمازی بتا دے اور قرآن پاک کے تیرہ رکھ کرنے والے پر ہو آج ہم قرآنے کے تو شوقی میں ہیں لیکن قرآن نہیں آتا اللہ مجھے پڑھو مصر بچپن میں پڑا تھا آب نہیں آتا ہے اب اس پر میں پاک چھے روپا تو اثر کی اعزان یہی ہو جائی یہاں مجھے آپ کو پہنچنا ہے گھدرا فتح قرآن یہاں سے سیدھا فتح قرآن بھلوگا تو عزیزو میرے پیادو میں آپ کو یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو دن داری پر تھا دوگی بولو انشاءاللہ مسجد کو احباد کرو قرآن سے لون داؤ اللہ کے سامنے روو غریبوں کی مسکنوں کی لاچہوں کی مدد کرو صدق خیر خیرات کرو اسے اللہ تعالیٰ مسئبتوں کو ڈامتا ہے کرو میں نے بولو انشاءاللہ تو آپ کے سامنے آپ چندے کے لئے آئے ہیں چھاں آپ کا تو کانک ہو گیا آجا ماشاءاللہ اللہ نے باقی ایسے کرو تو آپ کے سامنے کوئی مسجد آیا ہے ہمارے یہاں فتح پورا سے میں ماں مسجد بنا رہا ہوں فتح پورا میں تو مسجد یہاں سورت میں چار پانچ مسجدوں میں میں نے بھیجا ہے تو ایک مولانا یہاں بھی آیا ہے تو ہمارے پشتے شاہر سکھ جازے بھیجتا ہوں پھر کہیں گے کہ یہ وہ بہت کرتے ہیں